بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو ذرغفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پانجمت ایس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کراچی میں سی این جی پمپ پر دھماکہ چار افراد جامبہک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ سی این جی پمپ اسٹیشن پر سلنڈل میں گیس بھرنے کے دوران ہوا ابتدائی طور پر دھماکہ کا کوئی تقریب کاری نہیں لگتا ایس ایس پی ملک مرتضی کراچی میں سی این جی پمپ پر دھماکہ میں چار افراد جامبہک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو اباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سی این جی پمپ اسٹیشن پر سلنڈل میں گیس بھرنے کے دوران دھماکہ ہوا ایس ایس پی ملک مرتضی کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر دھماکہ کوئی تقریب کاری نہیں لگتا ریس کے ازرائے کے مطابق کراچی کے علاقے نازمہ باد میں واقعی میٹرک بورڈ آفیس کے قریب سی این جی پمپ اسٹیشن پر سلنڈل میں گیس بھرنے کے دوران دھماکہ ہوا دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ آواز دور تک سنائی دی گئی اور دھماکے سے اطراف میں بھی نقصان پہنچا دھماکے کی طلاح ملتے ہی رینجرز اور پلیس کی بھاری نفری نے جائے وکوعہ پر پہنچ کر پہنچ گئی سکوٹی فورسز نے دھماکے کی جگہ کو سیل کر دیا جبکہ ریس کے اٹیموں نے زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر دھماکہ سلنڈل کا معلوم ہوتا ہے لیکن دھماکے کی نویت جاننے کے لیے بمپ ڈسپوزل سکارڈ کو طلب کر لیا گیا ہے اس اس پی ملک مرتضی کا کہنا ہے کہ دھماکہ سی این جی پمپ کے الیکٹرک روم میں ہوا جس کمرے میں دھماکہ ہوا اس میں کوئی سلنڈر ناصب نہیں ہے اتدائی طور پر دھماکہ کوئی تخریب کاری نہیں لگتا سی این جی پمپ کے مالک نے بتایا کہ پمپ پر دھماکہ کسی کے سگرٹ جلا کر پھینکنے کے باعث ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ابو ذر بفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات